موسیقی اور ہماری چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں تو چلیئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سعی مسلم حدیث نمبر 101 حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کی سختی اور ظلم مشرق میں اور ایمان اہل حجاز میں ہے صرف اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے اور ایمان کے تقاضی سعی مسلم حدیث نمبر 102 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں نہیں جاؤ گے اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو کیا میں ایسے کام کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کرو کہ جب تم اسے کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو وہ یہ کہ ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 103 ایک دوسری سنت سے بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ اس کے بعد پہلی حدیث کی مثل مروی ہے باب دین خیرخواہی کا نام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 104 حضرت تعمیم داری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیرخواہی ہے ہم نے عرض کیا کس کے لئے خیرخواہی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی کتاب اس کے رسول مسلمان کے حکمرانوں اور عام مسلمانوں کے لئے خیرخواہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 105 ایک دوسری سنت سے بھی حضرت ابو سطح حضرت تعمیم داری رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل مروی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 105 ایک اور سنت سے بھی حضرت تعمیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل روایت کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 105 حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر نماز قائم کرنے زکاة ادا کرنے اور ہر مسلمان کے لئے خیرخواہی کی بیعت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 105 ایک دوسری سنت سے بھی حضرت جریر بن عبداللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہر مسلمان سے خیرخواہی کی بیعت کی فائدہ خبرخواہی کا مطلب بھلائی چاہنا ہے اللہ تعالیٰ پر اچھی طرح ایمان لانا اور اس کے احکام کی تعمیل کرنا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کو ماننا اور سنت پر عمل کرنا قرآن کی تعلیمات کو اپنانا خیرخواہی ہے حکمرانوں کی صحیح رہنمائی کرنا اور برے کاموں پر ٹوکنا ان کے لئے خیرخواہی ہے اور جس کام میں مسلمان کا دین و دنیا میں بھلا ہو اس کی تلقین کرنا اور برائی سے رکنا عام مسلمانوں کی خیرخواہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سنو ایک اور سنت سے حضرت جری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی کی آپ کا ہر حکم سنو اور مانوں گا اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کروں گا تو آپ نے مجھے حسب استعات عمل کا حکم دیا باب گناہوں کی وجہ سے ایمان میں کمی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو دست حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زانی جب زنہ کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور جب چور چوری کرتا ہے تو وہ ایمان کے نور سے محروم ہوتا ہے جب شرابی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اضافہ بھی مروی ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے سامنے کسی امدہ مال کو اچھکاتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو اکیارہ ایک دوسری سنت سے بھی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جب زنہ کرتا ہے آخر تک پہلی حدیث کی مسئل ذکر کیا اور اس میں اچکنے کا بھی ذکر ہے البتہ امدہ چیز کا ذکر نہیں پھر ایک اور سنت سے بھی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزشتہ حدیث کی مسئل مروی ہے البتہ اس میں اچکنے کا ذکر نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو بارہ ایک دوسری سنت سے بھی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزشتہ حدیث کی مسئل مروی ہے اس میں اچکنے کا ذکر ہے لیکن امدہ چیز کے الفاظ نہیں کہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو تیرہ ایک اور سنت سے بھی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مسئل مروی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو چودہ امام مسلم حضرت قیطبہ سے اور وہ اپنی سنت سے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مسئل روایت کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو پندرہ امام مسلم حضرت محمد بن رافع سے اور وہ اپنی سنت سے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مسئل روایت کرتے ہیں یہ سب حضرت حضرت زہری کی حدیث روایت کرتے ہیں لیکن لیکن آلائے اور صفیان بن سلیم کی روایت جو حدیث 113-114 میں یہ الفاظ نہیں کہ لوگوں کے سامنے اچھک لے جبکہ ہمام نئے روایت حدیث 115 میں ہے کہ اہل ایمان اس کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھیں اور وہ اچھکتے وقت مومن ہو اور یہ بھی اضافہ ہے کہ کوئی شخص خیانت کرے تو وہ اس حالت میں مومن نہیں ہوتا بس ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ صحیح مسلم حدیث 116 حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنہ کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اور نہ ہی چور چوری کرتے وقت مومن ہوتا ہے اور جب وہ شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا اس کے باوجود توبہ کی گنجائش باقی رہتی ہے صحیح مسلم حدیث 117 ایک اور سنت سے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جب زنہ کرتا ہے آخر تک گزستہ حدیث کی مسئل ہے آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے منافق کی آدھات تب تک کیلئے اجازت دیجئے شکریہ جزاک اللہ موسیقی